ہیلو اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم بنائیں گے ایپل سمودھی جو بہت ہیلدی اور بہت زیادہ سوفٹ اور سمودھ ہوگی تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کیجئے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کیسے بنا ہے یہ بہت زیادہ سمپل ریسیپی ہے اس کے لئے ہم لیں گے ایک اب دودھ ایک بنانا لیں گے ایک ایپل لیں گے اور پانچ سے چھے آپ ہمیں جتنے لینے ہیں اتنے ہم بادام لیں گے تھوڑے سی لگیں گے اور چینی اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں لگے گا اور بس آئیس کیوپس ہمیں اگر تھنڈا پینا ہو تو بس ہمیں پیل کرنا ہے اس کی جو ایپل کی جو سکین ہے وہ پیل آف کر دینی ہے اور اسے ہم اچھے سے کٹ کر لیں گے جو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ اور سموتھ ہو جائے ہم اسے اگر بڑے بڑے اس کے پیس رکھ دیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مس رہ جائے گا جو اچھے سے گرائنڈ نہیں ہوگا اسی لئے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنانا ہے تو اسی طرح ہم جو بنانا ہے ہمارا اس کی بھی ہم پیسز بنائیں گے اور اسے بھی ہم کٹ کر لیں گے ایپل اور بانانا کے بہت سارے فائدہ ہیں ایک ایپل ڈیلی کھانے سے ہر بیماری سے انسان دور رہتا ہے یہ تو آپ نے بچپن سے سنا ہوگا لیکن اس کا اور بھی ایک فائدہ ہے تو بانانا اور ایپل کھانے سے جو ہمارا ویٹ ہے وہ کبھی گین نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ویٹ ہمارا جو وزن ہے اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے یہ دونوں چیزیں اور ہمارا ڈائیجیشن بھی صحیح رہتا ہے ایپل اور بانانا کھانے سے اور ہمارے داتوں کو بھی سفید رکھتا ہے یہ سکتے ہو ورنہا آپ اسے سکیپ کر دو بس ایک مکسی جار لینا ہے اور سبھی چیزوں کی اس میں ہمیں ایڈ کر دینا ہے اور اسے گرائنڈ کر لینا ہے ہمیں اسے تب تک گرائنڈ کرنا ہے جب تک اس کا ایک سمودھ والا پیسٹ بن نہیں جاتا تو لیجئے ہمارے یہ جو سمودھی ہے ہماری ایپل بنانا ایلمنڈ والی سمودھی تو وہ ریڈی ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہے ہمارے باڈی کے لیے تو آپ ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے اور اسے تھ پھوٹ کر تھڑی سیس کے پاوڈر سے اسے گارنش کیجئے بس ہو گئی ہماری سمودھی ریڈی آپ اسے انجوائی کیجئے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو لائک ضرور کر دیجئے اور پلیز آپ اگر میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر دینا آپ کے سبسکرپشن کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے سٹے ٹونڈ ویٹ می گائز بائی بائی اللہ حافظ تھانکس پور وچنگ موسیقی